دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم کچھ نئی اپڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا بھارت رافیل ایم ایک کرافٹ کو لیس پر لینے والا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ تیجس ایک کرافٹ کو کس بیس کے اوپر اور کس فرنٹ کے اوپر ڈپلائی کیا جا رہا ہے تو چلیئے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی خبریاں رہی ہیں کہ انڈین ایر فورس ہماری دیش دورہ ڈیویلپ کیے گئے لائٹ کومبیٹ ایک کرافٹ کو ویسٹن فرنٹ کے اوپر ڈپلائی کرے گی اس ایک کرافٹ کو اس سال کے مد تک وہاں پر ڈپلائی کر دیا جائے گا لسی ایجس فائٹر ایک کرافٹ کو اس سے پہلے ویسٹن فرنٹ کے اوپر ٹیمپوریرلی ڈپلائی کیا گیا تھا یہ پاکستان بورڈر کے قریب ڈپلائی کیا گیا تھا کہ اگر وہاں سے کوئی بھی ایکشن لیا جائے تو یہ دشمن کے ایکشن کو نیوٹرلائز کر سکے لیکن اس کی ڈپلائیمنٹ وہاں پر پرمنٹ نہیں تھی اور ابھی جو اس کی ڈپلائیمنٹ ہوگی وہ پرمنٹ ہوگی حال ہی میں تیجس فائٹر ایک کرافٹ نے پائیتن فائیب کلوز کومیٹ مسائل کو بھی ٹیسٹ فائر کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے آر سیمٹی تھری مسائل کو اپریٹ کرنے کے لیے بھی کلیر کر دیا گیا ہے اور اسے ڈربی ایٹو ائر مسائل کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ان سبھی مسائلز کو ان کی پہلی سکورڈن کے ساتھ انٹیگرٹ کر دیا جائے گا اور ان کے بعد ہی اس سکورڈن کو فرنٹ لائن بیس کے اوپر اپریٹ کیا جائے گا اسطرہ مارک ون ایٹو ائر مسائل ایک ایسی مسائل ہے جس کا سبھی کو لمبے سمیے سے انتظار ہے اور سبھی چاہتے ہیں کہ تیجیس اے کرافٹ کے ساتھ اس مسائل کو انٹیگرٹ کر دے اسطرہ مارک ون ایٹو ائر مسائل بھار دور اب ڈیویلپ کی گئی ایک ایٹو ائر مسائل ہے جس کی میکسیم رینج 110 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے لیکن اس مسائل کو ابھی تک تیجیس پروگرام کے ساتھ انٹیگرٹ نہیں کیا گیا ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ اس کا جو پرڈکشن ریٹ ہے وہ کافی لیمٹیڈ ہے اور یہی کارن ہے کہ اس کی پروڈکشن اتنی نہیں ہو رہی ہے کہ اس مسائل کو تیجیس سے ہماری فلیٹ کے سب ہی ایک کرافٹ کے ساتھ انٹیگرٹ کیا جا سکے اس ایک کرافٹ کی پہلی سکورڈن کو ایک ویسٹن فرنٹ بیس کے اوپر شفٹ کر دیا جائے گا اور جو اس کی دوسری سکورڈن ہوگی اسے سلور تمیل نادو کے ہوم بیس کے اوپر آپریٹ کیا جائے گا اس ایک کرافٹ کی جو سیکنڈ سکورڈن ہوگی اس کے جو فائنل آپریشنل کلیرنس والے ویریٹ ہوں گے ان کو شری نگر ائر فورس بیس کے اوپر بھی آپریٹ کرنے کے پلانس ہیں اور وہاں پر یہ ایک کرافٹ مک ٹونٹی ون سکورڈن کو ریپلیس کریں گے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ان سب ہی نئی مسائلز کے ساتھ یہ ایک کرافٹ ایک کافی ڈیڈلی ایک کرافٹ بن چکا ہے اور اس کی بی وی آر کیوی بیلٹی بھی کافی انہینس ہوئی ہے اور یہ ایک کرافٹ ابھی ویسٹن فرینڈ کے اوپر ڈیپلائی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت رافیل ایم ایک کرافٹ کو لیس پر لینے والا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت 36 رافیل ایم ایک کرافٹ سالٹ ایوییشن سے لیس پر لینا چاہتا ہے اور ان ایک کرافٹ کو ہمارے ایک کرافٹ کیریر سے آپریٹ کیا جائے گا ایسی جانکاری ہے کہ بھارت کا جو نیا انڈینیس ایک کرافٹ کیریر آئینیس وکرانت ایڈکٹ کیا جانا ہے اس کی اوپر آپریٹ کرنے کے لیے 36 رافیل ایم ایک کرافٹ کو لیس پر لیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے ہماری انڈین ایوی 41 میک 29 کے ایک کرافٹ کو آپریٹ کرتی ہے اور ان کے بارے میں بہت لمبے سمیں سے ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ ان میں بہت ساری پرابلمز ہیں اور انڈین ایئر فورس نہیں چاہتی ہے کہ وہ ان ایک کرافٹ کو اور لمبا سمیں تک آپریٹ کرے ایسی جانکاری تھی کہ انڈین نیوی چاہتی ہے کہ ان ایک کرافٹ کو ریٹائر کر دیا جائے اور ان کے بعد ایک سٹاپ گیپ میئر کے طور پر کسی اور ایک کرافٹ کو کھیدہ جائے اور اس کے بعد جب ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ بن کر تیار ہو جائے تو ان کو انڈین نیوی آپریٹ کرے لیکن ابھی ایسی کلیریفکیشن آ گئی ہے کہ انڈین نیوی کا ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے اور بھارت کے پاس جو ٹوٹی ون مک ٹوین ٹوین کے فائٹر ایک کرافٹ موجود ہیں ان کو انڈین نیوی دوزر پینتیس تک آپریٹ کرے گی اور ان کے بعد ان ایک کرافٹ کو ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے آنے والی سبھی خبروں کو بھی انڈین نیوی نے گلت ثابت کر دیا ہے جس میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ مک ٹوین ٹوین کے ایک کرافٹ سے انڈین نیوی خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فروگرام کے بارے میں کچھ نئی اپ ڈیٹس بھی سامنے آئی ہیں ایسی جانکاری آئی ہے کہ اس ایک کرافٹ کے جو دو ڈیزائن تیار کیے گئے تھے ان کی ون ٹنل ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور اس سال کے اند تک انڈین نیوی یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ اس ایک کرافٹ کے کونسے ڈیزائن کو پرڈکشن تک لے کر جائے گا اور اس سال کے اند تک اس کا فائنل ڈیزائن بھی فریز ہو جائے گا ای ڈی اے اور نیوی اس ایک کرافٹ کے پہلے پروٹائپ کو دوزر پچیس تک رول آؤٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں اور اس کی فرسٹ فلائٹ کو دوزر شبیس تک کے لیے پلان کیا گیا ہے ٹوین انجر ڈیک پیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے کم سمیں اس لیے بھی لگے گا کہ کیونکہ اس کے لیے جو 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 زیادہ امپورٹنٹ سسٹمز ڈیویلپ کیے جانے ہیں ان کو شروعات سے ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک کرافٹ تیجس مارک ٹو پروگرام سے بہت سارے سسٹمز کو بورو کرے گا یہ ایک کرافٹ تیجس مارک ٹو پروگرام کے لیے ڈیویلپ کے جانے والے مشن کمپیوٹر، فائر کنٹرول ڈار، انجن اور کوکفٹ انسٹرومنٹل پینلز اور دوسرے کمپوننٹس کو بھی استعمال کرے گا دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایک ایک کرافٹ کے لیے اس کا ڈار اور اس کا انجن اور اس کا مشن کنٹرول کمپیوٹر بہت زیادہ امپورڈنٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور ہمارے ٹویں نینجے ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے لیے ہمیں شروعات سے ایسے کسی بھی سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس ایک کرافٹ کے لیے اس ایک کرافٹ کے تیار ہونے تک یہ سبھی سسٹم پہلے سے ہی تیار ہوں گے اور یہی کارن ہے کہ اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ میں ہمیں کم سمیں اور پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ایچل اس ایک کرافٹ کے لیے نئے لینڈنگ گئرز کو تیار کر رہا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ ایک ایک کرافٹ کیریئر کی اپروپریٹ ہونے والے ایک کرافٹ کے لیے اس کا جو لینڈنگ گئر ہے اس کا مجبوط ہونا کافی ضروری ہے اگر اس ایک کرافٹ کا لینڈنگ گئر مجبوط نہیں ہوگا تو وہ ایک ایک کرافٹ کیریئر سے آپریٹ نہیں کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں ایک فولڈنگ ونگ میکنیزم ہونا بھی کافی امپورٹنٹ ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک بھارت نے کوئی بھی ایسا ایک کرافٹ ویلپ نہیں کیا ہے جس میں فولڈنگ ونگ میکنیزم ہو فولڈنگ ونگ میکنیزم ایک ایک کرافٹ کیریئر سے آپریٹ ہونے والے ایک کرافٹ کے لیے ایک بہت جدا امپورٹن فیچر ہے اگر ایک ایک کرافٹ کے ونگز کو فولڈ کیا جا سکتا ہے تو ان کو ایک کرافٹ کیریئر کے اوپر آسانی سے سٹورٹ کیا جا سکتا ہے اور ایلیویٹر میں بھی زیادہ آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ان ایک کرافٹ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کرافٹ کیریئر کے اوپر سپیس کی بھی بجت ہوتی ہے اور کیونکہ ہمارے ایک کرافٹ کیریئر سائز میں کافی شوٹے ہیں تو یہ ہمارے ایک کرافٹ کیریئر کے اوپر تب ہی آپریٹ کیا جا سکے گا اگر اس میں فولڈنگ ونگ میکنزم ہوگا اس سے پہلے جو رافیل ایم ایک کرافٹ کے بارے میں باتچت ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں ایسا بتایا گیا تھا کہ اس میں فولڈنگ ونگ میکنزم نہیں ہے تو اسے ہمارے ایک کرافٹ کیریر سے آپریٹ کرنے میں کافی مشکل ہوگی اور ابھی ایسی کلیریفکیشن بھی آ گئی ہے کہ رافیل ایم ایک کرافٹ کو لیز پر نہیں لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انڈین نیوی نے پھر سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ٹوین انڈین ڈیکو بیسٹ فائٹر پروگرام کو لے کر کافی سیریس ہیں اور وہ اسے پورا سپورٹ کر رہے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جروح لائک اور شیئر کریں تھینکس پر ووچنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھر موسیقی موسیقی